اسلامباد کی سڑکوں پر ٹریفک سے گزرتا ہوا میں جا رہا ہوں فیصل مسجد دہنے کے لئے ساتھ آپ کو بھی دکھاتا ہوں قریب پہنچ کے جب درختوں میں سے فیصل مسجد اس طرح ریویل ہوتی ہے تو بہت خوبصورت لکات ہے بہت بڑی اور خوبصورت یونیک مسجد ہے السلام علیکم ایوریون آج اسلامباد مارا دوسرا دین ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا اسلامباد کی پہچان دنیا کی پانچویں سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد ڈراؤن سے آپ کو دکھائیں گے اس کا پورا پورا ویو چلا بھائی آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ کھیلا ہے تو الف اللہ جتا دل میرا میں نوبے دی خبر نہ کائی بھلیاں کار الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی الف اللہ ردہ دل میرا یہ ہے اسلام آباد کی پہچان اور دنیا کی پانچویں سب سے بڑی اور خوبصورت مسجید فیصل مسجید آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فیصل مسجید اندر اور باہر سے دکھاؤں گا پوری کی پوری تو ویڈیو کو لازمی انڈ تک دیکھنا اور کومنٹ میں جا کے ماشاءاللہ بھی لکھ دینا یہ ہے مسجید کے باہر کے گراؤنڈ جب آپ یہاں سے چلتے ہوئے مسجید کے اندر انٹر ہوگے تو رائٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آئے گا ایک فوارہ جو کہ بند ہے اور لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ایک سیکشن نظر آئے گا جہاں پہ آپ نے اپنی جوتیاں اتار کے یہ خانے بنی ہوئے یہاں پہ رکھ دینی ہے اس کے بعد آپ نے مسجید میں آگے انٹر ہونا ہے مسجید کا اعترام بہت ضروری ہے میں نے یہاں پہ بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو جوتی اتارے بغیر مسجید کے سہر میں پھر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک نامناسی بھرکت ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے پھر کیا آ رہے ہوتے ہیں جوتی اتارنا لازمی ہے یہاں پہ چار پانچ سیڈیاں چڑھ کے اوپر آوگے تو رائٹ سائٹ پہ آپ کو بہت ساری سیڈیاں نظر آئیں گی اور لیفٹ سائٹ پہ بھی نظر آ رہی ہیں سیڈیاں ہم چلتے ہیں لیفٹ سائٹ سے کیونکہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے مسجید میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہم سیڈے چڑھ کے اوپر آتے ہیں تو یہاں سے ہمیں نظر آتے ہیں مسجید کا بہت خوبصورت اور موڈرن ڈیزائن اس مسجید کے چار بہت بڑے بڑے مینار ہیں اور مینار کی بیس ہمارے ایک بڑے کمرے کے برابر ہے یہ مسجید کا فرانڈ والا حصہ ہے یہاں پہ ہر وقت راشہ لگا ہوتے ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ یہاں پہ آئے ہوتے ہیں اس مسجید کو دیکھنے کے لیے اور مسجید کے رائٹ سائٹ پہ موجود ہیں پہاڑیاں بہت خوبصورت لوکیشن ہیں ڈرون سے بنی وڈیو دیکھ کے آپ کو سمجھ آئے گی بہت سے کپل یہاں پہ ڈیٹے مارے ہوتے ہیں گھڑنے پہ بیٹھ کے پھول پکڑایا جا رہا ہے لوگوں کے بچے یہاں پہ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں لوگ یہاں پہ جوتی پہن کے پھر رہے ہیں مطلب بہت افسوس کی بات ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس مسجید کے فرنٹ پہ نیچے والے فلور پہ بنا ہوا ہے ایک بہت بڑا اور خوبصورت فوارہ جو کہ فیلال بند ہے اور لوگوں کے بچے یہاں پہ اوپر فوارے کی چڑھ کے بھاگ رہے ہیں کھیلتے پھر رہے ہیں یہ بند بھی اس لیے ہے میرے خیال سے کہ اگر فوارہ چل رہا ہو تو بچے یہاں پہ نہانہ سٹارٹ نہ کر دیں بھائی یہ مسجید ہے کوئی پارک نہیں ہے ویسے بھی پاکستانی عوام دنڈے کے سامنے صحیح رہتی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس مسجید کی جو کورنر والی دیواریں ہیں وہ ایسے ہیرے سے سلائیڈ ہوتی ہے تو بھائی یہاں بچے اوپر چڑھ کے سلائیڈ لے رہے ہیں واقعی یہ چیک کرو یقین کرو یہ تار نہ لگی ہوتی اوپر تو یہ بچے اوپر مسجید کے مین منار تک چڑھ جاتے یہ دیکھو بھائی اور والدین ان کو روکنے کی وجہ خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں خیر بھائی میں تو وہاں سے گزرتا ہوا آگیا ہوں مسجید کی لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ آپ کو ایک خوبصورت ڈیزائن اظر آ رہے ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ پوری گرینری اور گراؤنڈ ہے فرنٹ کی طرح یہاں سے چلتا ہوا میں جا رہا ہوں مسجید کی بیک سائٹ پہ بھائی چاروں طرف راستہ بناوے مسجید کے یہاں پہ بھی یہ بناوے فوارا سا اور ڈیزائن ہے خوبصورت قسم کا مسجید آگے چلتا ہوا میں پہنچ گیا مسجید کی رائٹ سائٹ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک دروازہ لگا ہوئے جہاں سے آپ اندر جا سکتے ہو باہر جا سکتے ہو بھائی اس مسجید کے مینار بہت بڑے بڑے ہیں اندر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ چیک کرو مسجید کے اوپر ایک بندر چڑھا پھرتے اور یہ پتہ کہاں سے آیا ہے یہ مسجید کے رائٹ سائٹ پہ جو پہاڑی ہے یہاں پہ جنگل ہے سارا یہاں جنگل سے نکل کیا بندر آیا اور یہ مسجید کے اوپر چڑھ گئے اور یہاں مسجید میں گانے کے اوپر سلو موشن ویڈیو بنائی جا رہی ہے بھائی پہلے تو یہ کیمرامین کا پوز چیک کرو اس کے بعد یہ دیکھو بھائی افسوس ہے کیمرامینیں بھی یوتی پہنی ہوئی ہے خیر یار ہم چلتے ہیں مسجید کے اندر ابھی فیلال میں مسجید کے اندر موجود ہوں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انٹیریئر ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بہت بڑا فانوس سنا ہے کہ یہ پورا کا پورا فانوس سونے کا بنا ہوئے اور یہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت ہے سیلنگ بھی بہت موڈرن اور بہت خوبصورت ہے سامنے جو دیوار ہے جس طرف مو کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اس دیوار پہ سارا بلو شیڈ آ رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس دیوار کی بھئی اکلا کی خوبصورت ہے یہ دیکھو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا گیسر کی نماز پڑھ کے آؤ اور مغرب تک پھر باہر سے مسجید دیکھو اور مغرب کی نماز پڑھنے کے لئے مسجید کے اندر آؤ پھر اندر سے دیکھو مسجید اور اگر بات کریں مسجید کے اندر بشے ہوئے کالینوں کی تو بھائی یہ بھی بہت سوفٹ اور پریمیم کالٹی کی ہیں یہاں پہ پڑے ہیں بہت بڑے بڑے قرآن پاک جو کہ مجھے لگ رہے ہیں سنیری الفاظ سے لکھے گئے ہوں گے اب ذرا آخری دفعہ مسجید کا انٹیریر دیکھ لو پھر ہم جلتے ہیں باہر یہ چیک کرو اور ماشاءاللہ یہ جو سنیرہ فانوس لگا ہوئے مسجید کے اندر اس کی ایک اپنی گریس ہے یہ بہت خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں ابھی باہر اندھیرہ ہونا شروع ہو گئے اب باہر چل کے دیکھتے ہیں کہ لائٹس اون ہونے کے بعد کیا سینے اور یہ دیکھو مسجید کے بڑے بڑے منار بھی اندر سے روشن ہو گئے ہیں سفیدرنگ کی مسجید ہے گولڈن لائٹس نے اور بہت بھی پیارا لوکار ہے لوکیشن بہت پیاری ہے یہ دیکھو یہ پہاڑی ہیں نا یہ بہت خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہیں آپ لوگ کومنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو یہ مسجید کیسی لگی باقی آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور فولو کر لو ابھی کے ابھی